السلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاف سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی اپ ڈیٹس پروپٹی اپ ڈیٹس میں یقین پروپٹی کے حوالے سے مختلف معلومات دیتے ہیں ویژٹ کراتے ہیں ویو دکھاتے ہیں ویلیو بتاتے ہیں اور بہت سی کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں دیں کسی بھی پروڈیکٹ میں میں واضح کر دوں کہ ہماری ویڈیو برانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ ٹھپا لگیا کہ یہ ویڈیو یہ جگہ صحیح ہے لیکن کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم صحیح اور بہتر جگہوں پر لے کر آئیں تاکہ آپ کو مس گائیڈنس نہ مل سکے اور صحیح گائیڈنس مل سکے پھر بھی کبھی کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے ہم حاضر چاہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ بہتر پروڈیکٹ آپ کو دکھاؤں اور ریال پروڈیکٹ دکھاؤں اور یہاں پہ انویشمنٹ کر سکتے ہیں لیکن میں پھر بتاؤں گا کہ یہ ظاہر جو ہماری اپنی ریسرچ ہوتی ہے اس پہ کرتے ہیں بازے کا مسئلہ یہ آتا ہے بہت سے بلڈرز ہمیں چیزیں دکھاتے نہیں ہیں لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے کیونکہ میں یہاں پہ اس ایریاز میں لکھ آ رہا ہوں تقریبی بیچ پچیس سال سے تو میں ٹائم بچاتے ہوئے بتاؤں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سا دوستوں یہ ہے گوہر ویلاس تو آج میں آپ کو گوہر ویلاس کے بارے میں بتاؤں گا گہر گوہر کا نام ہی ویسے کافی ہے اور گوہر جو ہے وہ اس وقت کئی پروجیکٹ جو ہے شہر میں ڈیلیور کر چکا ہے کامیاب پروجیکٹ نے اس سے پہلے بھی ہمارے گوہر نایاب کے نام سے ہم نے فارم ہوسز کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی اس کے بارے میں تفصیل دی تھی آپ کو کیونکہ سروے زمین پر تھا اور یہ بھی پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں میں سمجھ دوں کہ اچھا پروجیکٹ ہے تفصیل انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں میں دوں گا بتاؤں گا تھوڑی سی آپ کو لوکیشن بتا دوں میں آپ کو تو دوستوں اس وقت تو یہ گیٹ اچھا خوبصورت گیٹ لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گیٹ بنے گا انشاءاللہ گیٹر سوائیٹی کا یہ اچھا گیٹ بنے گا میں آپ کو لوکیشن سمجھاؤں یہاں پہ یہ ان کا باقیدہ کسٹنورو یہاں آتے ہیں دیکھتے ہیں یہ جو روڈ چل رہی ہے دوستو یہ پیچھے جو ہے نا بلکہ میں آپ کو یہاں سمجھاؤں کہ یہ روڈ آگے سے آ رہی ہے میمار کی طرف سے گلچنے میمار سے آپ جب داخل ہوں گے تو پھر ڈریم ورڈ ہوگا ڈریم ورڈ کے بعد ناؤرن بائی پاس ہوگا اور تقریباً چار کلیو میٹر فاصلے پر یہ گوہر ویلا کا پروجیکٹ ہے خوبصورت پروجیکٹ ہے اچھا پروجیکٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو تفصیل آپ کو ملے گی تو انشاءاللہ آپ کے لئے یہ ایک اچھی چیز ہوگی اچھی معلومات میں اضافہ ہوگا چلتے ہیں آپ کو چلنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیلا ایکاونٹ کا بٹن دمائیں ان معلومات کو آگے بڑھائیں تو آئیے اندر چلتے ہیں تو جناب اس وقت ہم آئے ہیں ان کے دفتر میں اور آپ کی ہم بات کروائیں گے یہاں کے ریپریزنٹیٹیف ہیں جناب توقیر صاحب تو توقیر بھائی یہ آپ کو بتایا کہ ہماری ویورس خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم جیز پروجیکٹ دکھائیں وہاں کے بارے میں تھوڑا سے کیونکہ آپ خود ڈیل کر رہے ہیں تو آپ جب خود ڈیل کر رہے ہیں تو آپ زیادہ اچھی طرح بریفنگ دے بھی سکتے ہیں پتانے کو تو مجھے بھی انفارمیشن ہے لیکن بہتر یہ رہے گا کہ آپ تھوڑا سا بریف کریں ان گوھر ویلاز اس پروجیکٹ کے بارے میں ذرا سب فلیس الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سر جیسا کہ آپ نے کہا ہے گوھر کا تو نام ہی کافی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ گوھر کے اندر جو پروجیکٹ بنتے ہیں الحمدللہ ہمارے سارے پروجیکٹ کامیاب ہیں اور نامور پروجیکٹ ہیں سارے سب کو ہی پتا ہے گوھر کا کامیاب ہے اور ابھی جو ہمارے پاس ویلاز آیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس تین فیسز ہیں فیس ون فیس ٹو اور فیس ٹری تین فیس کے حساب سے جو ہے وہ یہاں پہ پلوٹنگ ہو رہی ہے ابھی جو ہم فلوک جو ہے پلوٹس کر رہے ہیں یہاں پہ ایک سو بیس اسکوائر یارٹ کا اور ایک سو ساٹھ اسکوائر یارٹ کے دو طریقے کے جو ہے یہاں پہ پلوٹس موجود ہیں اس کے اندر فیس ون ہے فیس ٹو ہے اور فیس ٹری ہے لنک کرتا ہوں اسکیم فورٹی فائف کے اندر صحیح اسکیم فورٹی فائف آتی ہے جاہر ہے اس کے اندر اچھا تو میں آپ سے ہی سوال کروں گا کہ تھوڑا سا آپ ناظرین کو ذرا سا اگر تھوڑا سا اگر لوکیشن کے حساب سے ذرا سمجھا دیں لوکیشن کے خیران نقشے پہ آ رہی ہے لیکن ان پلوٹر کے بارے میں دیزائن کس طرح کیے گئے کیا کیے گئے سر یہ جو انٹری گیٹ ہے ہمارا انٹرنس گیٹ ہے فیس ون کا یہ پورا جو ایڈیا ہے یہ ہمارے پاس فیس ون کا ہے اور یہ جو ہمارے پاس پلوٹس یہ بلکل سٹریٹ ایسے اور یہ جو سٹریٹ ایسے اس طریقے سے ہمارے پاس پلوٹس دونوں لائنوں میں چل رہے ہیں یہ ایک سو ساٹھ گز کے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو فرنٹ کے اوپر آ رہا ہے سنٹر آ رہے ہیں یہ ایک سو بیس اسکاری آٹ کے پلوٹس ہیں یہ فیس ون ہے آپ کا جی یہ فیس ون ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ فیس ٹو ہے ہمارے پاس اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ فیس تھری ٹھیک ہے اچھا اس میں اب کچھ تھوڑا سا پرائیسز کے بارے میں اگر آپ جو چیزیں اس وقت موجود ہیں یا یقین پرائیسز تو چینج ہو جاتے ہیں ناصلی ابھی جو ویڈیو بن رہی ہے آج کے پرائیسز ہیں کل ہمیں نہیں پتا کب یہ بیلڈر کے پرائیسز چینج ہو جائیں لیکن توقیر صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ پرائیس تو چینج ہو جاتے ہیں میں نے کہا آپ یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو پرائیسز اس وقت کی بات ہے کل پرسو جب بھی پرائیس میبی اٹویل چینج تو فیلا جو پرائیس ہے آج کی وہ آپ کو توقیر میں بتائیں گے دی توقیر میں سر ابھی جو ہے ہمارے بات پرائیسز جو ہیں وہ پری لانچنگ پرائیسز ہیں انشاءاللہ یہ بہت جل لانچ ہو جائے گا ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اسی منت میں لانچ ہو جائے گا یہ ابھی یہ لانچ ہونے سے پہلے جو ہمارے بات پرائیسز ہیں وہ 120 اسکوائر آٹ کے جو ہیں وہ 45 لیگ روپیز کے ہیں اور 160 اسکوائر آٹ کے جو ہیں وہ 65 لیگ روپیز کے ہیں فیس ون کے اندر یہ پلوٹ کی بات ہو نہیں ہے اچھا یہ توقیب بھائی نے اچھی بات کی میرے سامنے کسٹمر آئے ہوئے تھے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی انسٹرکشن ہوتی ہے کہ گوھر کا نام خراب نہ ہو تو ظاہر ہے انہوں نے صاف میرے سامنے کسٹمر کہا کہ نہیں ابھی ہم صاف بتا رہے ہیں کہ صرف فیلی پلوٹس کو ڈیل کر رہے ہیں ولاس کے بنانے کا وقت ابھی نہیں آیا جب پیزیشن ہو جائے گی تو اس کی بات کسٹمر نے ان سے سوال کیا کہ کیش پہ اگر میں بات کروں تو انہوں نے صاف گئی دیا کیش پہ بھی ڈیل نہیں ہے یہ اسٹالمنٹ کی ڈیل ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک پالیسی جو انہوں نے بتائی تو مجھے خوش ہوئی کہ بات کے لئے اچھی ہوئی جو تقریب بھی بات صحیح ہے ایسا ہی ہوا جو آپ کسٹمر کو بتا رہے تھے تو آپ تھوڑا سا ہمیں پلوٹ کے ذرا سا اگر وہ دے دیں گے ہمیں جو پلوٹ کی اس کے بارے میں شیڈول جی شیڈول ہے یہ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سو بیس اسکوائر یاٹ کا جو فیس ون کے اندر پلوٹ ہے وہ آپ کے پاس پینٹالیس لاکھ روپے کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر بکنگ ہے آپ کی پور لیک فیفٹی تھاؤزن اوپیس سے کنفرمیشن ہے ایلوکیشن ہے سٹارٹ اوف ور کے یہ ہمارے پاس شیڈول ہے جائے گا جس کی قیمت ہے پینٹالیس لاکھ روپے ٹھیک ہے اب اگر اسی طریقے سے ہم فیس ٹو کے اندر چلے جاتے ہیں تو فیس ٹو کے اندر جو ہے ہمارے پاس ایک سو بیس اسکوائر یاٹ کا جو ہے وہ ہے چالیس لاکھ اور فیس ٹو کے اندر اگر ہم ایک سو ساٹھ کو دیکھتے ہیں تو وہ جاتا ہے پچپنل لاک روپے اسی طریقے سے ہمارے پاس فیس ٹری بھی ہے فیس 3 کے اندر ہمارے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ ہے 35 لاکھ روپیز یعنی اس وقت یہ پیلوٹ جو ہے تینوں فیسز میں آپ ڈیل کر رہے ہیں تینوں فیسز کے اندر ڈیل کر رہے ہیں اور یہ تینوں فیسز میں اویلیبل بھی ہیں ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ اس وقت آپ کو سامنے پرائس لیسٹ بھی سامنے آگئی ہے شیڈول بھی سامنے آگئی ہے آپ ویڈیو روک کر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا توقیل بھائی میں آپ سے سوال ہی کرنا چاہ رہا ہوں یہ کچھ میں دو تین سوال کروں گا ظاہر ہے کہ نیگٹیب بھی ہو سکتے ہیں ہم آزر چاہتا ہوں یہ کچھ دور نہیں ہے اس دور کے لحے سے پرائس کچھ زیادہ نہیں ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہیں کیا کہتے ہیں آپ سر میں کہتا ہوں کہ یہاں پر قریب میں آپ اگر ہوتے ہوئے آئیں آپ کو پتا ہوگا دریم ورلڈ ریزول یہاں پر یہ پیچھے چیپل کا پورا پروجیکٹ ہے اور ابھی نئے نئے جو بیلڈرز ہیں دوسرے جو کیا کہتے ہیں سائمہ والے ہیں عربین ویلاز ابھی ظاہر سی بات ہے جب ہم یہاں پر ایک سوسائیٹی بنا دیں گے پروپر وے میں یہاں پر جب آپ کو ڈیولپمنٹ دکھے گی سوسائیٹی کی پھر یہ ڈیمانڈ خود بخود انکریز ہو جاتی ہے اور یہ میں بچپن میں سنتے باتا تھا کہ وہاں پر پلوٹ مطلبو وہاں پر جنگل ہے جو ہم نے فیصلہ نہیں کر پائے بچپن میں چھوٹے تھے ہمارے بڑے فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہاں پر جنگل ہے وہاں پر کیا کریں گے پلوٹ لے گے تو آج اسی جنگل میں میں خود بھی رہ رہا ہوں اور ایک مہنگے پلوٹ میں رہ رہا ہوں تو یہ کہ ہم جب فیصلہ جو ہے وہ دیر سے کرتے ہیں تو بعد میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلہ شاید پہلے کر لینا چاہیے تھا تو اسے پشتاوہ کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کراچی کی آبادی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہیں اور نئے نئے پوجیکس آ رہے ہیں اور ہر پوجیکس اسی لئے بک رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے لوگوں کو ضرورت ہے اس چیز کی تو دور اور قریب کچھ نہیں ہوتا سوسائیٹی ہے بانڈری والد سوسائیٹی ہے اور آج کل جو ہے وہ بانڈری والد سوسائیٹی ہی چل رہی ہے سیف بھی ہے سیکیورٹی بھی ہوتی ہے یونین ہوتی ہے ہر چیز ہوتی ہے آپ کو کسی چیز قسم کے کوئی پرشانی نہیں ہوتی جیسے نورملی راکے کے اندر آپ دیکھتے ہیں سیفریج کا مسئلہ آ رہا ہے پانی کا مسئلہ آ رہا ہے لوگ یہاں پندرہ پندرہ دن سے پانی نہیں آ رہے تو یہاں پر یہ بانڈری والد سوسائیٹی ہے اور پورا جو ہے وہ کبریج کیا ہوا ہے یہاں پر زائیسی بات ہے یونین بھی بیٹھے گی ایک سیکیورٹی سسٹم ہوگا کیمرہ سسٹم ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دور ہے گلچنے میمار سے کتنا کلومیٹر فاصلے پر ہے سر یہ گلچنے میمار سے ہوگا چار کلومیٹر فاصلے پر ہے چار کلومیٹر اور میں ناظرن بائی پاس سے کلومیٹر ہے ڈیل کلومیٹر ڈیل کلومیٹر یہاں پر تو تین چار راستے نکل کر آتے ہیں پیچھے ایم نائن سے بھی آتا ہے آئی ایم نے نازگنگ اڈوکیشن دکھائی ہے اور اس سے کئی راستے یہاں پر نکل کر آتے ہیں تین کلومیٹر بہت زیادہ ہے میں بول رہا ہوں کہ میمار سے بہت زیادہ تین کلومیٹر یعنی کہ دس منٹ سے بارہ منٹ کی ڈرائیٹ پر رہی ہے میں خود آتا ہوں یہاں پر دس منٹ لگتے ہیں میمار سے یہاں پر آنے پر آباد ہی کب تک ہے جب یہ پوزیشن مل جائے گے تو آباد ہونا شروع جائیں گے بلکل بلکل سر بلکل بلڈر جو ہے وہ تین سال کی انسٹالمنٹ پر جو ہم نے پلان بنایا اس کے اندر ہم نے ساری چیزیں رکھی ہیں کہ کب اس کی پوزیشن دینی ہے کب اس کو لیز کر کر لوگ کے ہینڈ اوور کرنا ہے پھر ہم لوگ کے ہینڈ اوور کر دیں گے وہ اپنا بنائیں گے اور رائش کریں گے الحمدللہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تاقیبہ آخری دروسہ ان کے جو اور پروجیکٹ ہیں اس کے بارے بھی بتا دیں کیونکہ پتا چلے ویسے ہم بتا چکے ہیں ناظرین کو کہ گوھر والوں کا نام ہے اور ظاہر ہے ڈیلیور جو کرتا ہے ظاہر ہے ٹرس بڑھتا بھی ہے اور جو ڈیلیور کرتا ہے جس کا بزنس تو تو بھاگتا بھی نہیں ہے ظاہر ہے تو یہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں تو جی ناظرین کو ذرا سر بتائیے جی سر سر سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں گوھر گرین سٹی اس کا کس نے نام نہیں سنا ہوگا کراچی میں کراچی میں کیا پورے پاکستان میں اس کا نام ہے گوھر گرین سٹی جو ہم ہینڈ آور کر چکے ہیں وہاں پر جو ہے رہائیش بھی ہو چکی ہے لوگ ہیں تو ہینڈ آور کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارا کامیاب پروجیکٹ ہے آپ کے سامنے گوھر کمپلیکس ہے گوھر گولپ ویسٹا ہے دلکشہ گوھر ہے میری آج بھی سوٹ بتا دیں ہلکا سا سر یہ ملیر میں ہے ملیر کی طرف ہے گوھر گولپ ویسٹا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آجائیں گوھر ٹاور جو گلشن میں ہمارے پاس گوھر ریزیڈینشیا جو ہمارا ابھی لانچ ہوا ہے پچھلے یہ تین چار مہینے کے اندر جو میمار پر ہے سنڈے وزار کے بلکل جو ہے اپوزٹ ہے یہ ہمارے پاس تاریک روڈ بھی بن رہا ہے گوھر رابی سنڈر یہ پورا شاپنگ مال ہے ٹھیک ہے اور آفیسز بھی ہیں یہ گوھر باڑا مارکٹ ہے یہ جو الاسف والا روڈ آ رہا ہے سراگوٹ سے اس طرف یہ پورجیکٹ بن رہا ہے تو یہ ماشاءاللہ ہمارے سارے پورجیکٹ کامیاب پورجیکٹ ہیں ناظرین یہ دیکھیں آپ کے سامنے گلشن میں مارس کے قریب ہی یہ پورجیکٹ ہے گوھر ویلاس کا اس کی لوکیشن ہمارے توقیر بھائی سمجھا دیں گے تو ہمیں بھی ذرا بتائیں کہاں پہ لوکیشن پینسل سے دکھا دیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہے ہمارے پاس ویلاس بن رہا ہے ابھی جو گلشن ممارکٹ کا جو یہ روڈ آ رہا ہے لنگ روڈ کرتا ہوا جب آپ بلکل سیدھا آتے ہیں میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہ دس منٹ بھی مجھے زیادہ نہیں لگتے تو یہ لنگ روڈ سے بلکل آپ سیدھا آتے ہیں اور یہ ہمارا اس کیم پورٹی فائف کے اندر گھور ویلاس کا پورجیکٹ آ جاتا ہے اچھا دوسرے یہ کہ ناظرین کو جو فیس وائز سے وہ بھی سمجھا دیں دو سو سکوائر فیٹ کی سر روڈ ہے یہ اس کے ساتھ ہمارا جو مین گیٹ بنا ہوا ہے فیس ون کا وہ فیس ون ہے یہ فیس ہے آپ نے گیٹ مین گیٹ یہاں پر بنا ہوا ہے یہ فیس ون ہے اس کے بیک سیٹ پر ایک پلوٹ جو ہے وہ خالی ہے اس کے بعد ہمارے پاس فیس 2 ہے اور اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ فیس 3 ہے جو موٹر سٹی کی طرف سے روڈ آ رہا ہے ناظرین دیکھیں یہ ایک ایم نائن ہے جو کہ آپ نظر آ رہی ہے آپ کو ناظر بائی پاس یہاں سے آپ کو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے ہم آپ کو اندر لکی گئے تھے اور یہ ان کے فیزز ہمارے دوست نے بتایا آپ کو یہ موٹر سٹی بھی ایک پروجیکٹ ہے اس کے پیچھے بھی آپ کو بتائیے تو یہ ہے دراصل جو کہ اس کے اصل میں فیزز کے حساب سے بھی توقیر سٹی نے بتایا حجر تاریخ بھائی اپنا توقیر بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پرائیس میں سمجھتا ہوں دس لاکھ زیادہ ہیں کیونکہ پیتیس لاکھ روپے کے آس پاس جو ہے نا قریب پروجیکٹس ہیں موٹر سٹی ہے سم سم ہے اس کے بھی پیتیس چالیس لاکھ روپے کے پلوٹ ہے لیکن وہ مین ہائیوے پر ہیں جبکہ آپ کے مین ہائیوے سے کلومیٹر اندر ہیں تو پھر آپ کے پرائیس کچھ دس لاکھ مجھے زیادہ محسوس ہو رہے ہیں برا نہ مانیے گا یہ مجھے کوئی زیادہ لگ رہا ہے تو میرے ناظرین کس طرح آپ کسٹمروں کا سیٹسفائی کریں گے کیا وجہ ہے اور پھر اینو سیز کا کیا ہے سلسلہ وہ بھی سے فرق پڑتا ہے جی تاقیل بھائی سر میں آپ کو بوکنگ سے پہلے جو ہے ساری چیزیں آپ کو یہاں پر ایویلیبل ہیں ہمارے پاس اینو سیز بھی ہیں ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں گیس بجلی پانی سب کی اینو سیز ہمارے پاس موجود ہیں بقاعدہ جو ہے وہ سٹیم پیپرز بھی ہیں ہم جو ہے بوکنگ سے پہلے جو ہے وہ سیٹسفائے کرتے ہیں کلائنٹس کو اور الحمدللہ الحمدللہ ہمارا پروجیکٹ بگ چکا ہے 20% سے زیادہ ہم جو ہے وہ فیس 1 بیج چکے ہیں اور فیس 3 جو ہے ہمارے پاس وہ 75% تک ہم بیج چکے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا دوسرے پروجیکٹ جو ہے وہ ہم سے کم ہے یا ہم سے زیادہ ہیں ہمارے پاس سارا اثنٹک بے ہے پیپر ورگ کمپلیٹ ہے اینو سیس ساری موجود ہیں کوئی بلینڈر نہیں ہے ہر چیز موجود ہے کلائنٹ کو 3 سال کی انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کو لیس کر کے دیں گے بھاگنا نہیں پڑے گا ڈاکومنٹیشن چارجز کیا ہوتے ہیں انسان اس سے بھی پرشان ہوتا ہے ہم ڈیل سے پہلے ہی کلائنٹ کو ساری چیزیں بتا دیتے ہیں کوئی چیز ہیڈن نہیں ہوتی ہمارے پاس کے انڈ میں آ رہی ہے تو دوسرے پوچھے کو میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں ہیڈن چارجز ہوتے ہیں ان کے پاس اچانک درمیان میں آپ کو بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ چار لاکھ روپے لے کر آ جاؤ کیوں بھائی وہ کیا کہتے ہیں بانڈری وال ہو رہی ہے یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ کے سب کے سامنے اور ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اتنا علم ہے کہ ان کے پاس ہیڈن چارجز کیا کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ایسا کوئی بلینڈر نہیں ہے این او سیس ساری کیلئے رہے ہیں الحمدل اللہ ہم دکھا کر پھر سیل کرتے ہیں ڈیولپنٹ کے چارجز پر آگے آئیں گے ڈیولپنٹ کے چارجز ڈیولپنٹ چارجز توخیل بھائی نے اچھی مناسب بات کی خوش ہوئی مجھے دیکھ کر بہرحال یہ ہے کہ میں نے ان سے سوال اچھے برے سوال کیے ظاہر ہیں اور ظاہر تو روپے میں موجود جن چیزوں کے علم ہیں نوستوں میں آپ کو بتا ستا ہوں یہاں میں عرصے سے 20-25 سال سے ان جگہوں پر کام کر رہا ہوں آگے ہمارے پروجیکٹ ہیں فارم آسس کے کیٹل فارم کے سروے زمینوں کے بارے بھی بتاتا رہا ہوں یہاں پہ جو ریگولائز گوٹ ہیں اس کے بارے بھی بتاتا رہا ہوں میں آپ کو دوستوں یہاں پہ جو 30 سال زمین ہے جس سے بچنا چاہیے اس کے بارے بھی جالی گوٹس بنا 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 کے بیچ رہے اس کے بارے بھی لیکن آپ کو میں بتا ہوں یہاں گوٹس کی بھی زمین ہے جو ہے دس دس لاکھ پندر پندر لاکھ روپے کے ہے ٹھیک ہے ہزار ہزار گز کے بھی اس وقت جو ہے پندرہ بیس لاکھ روپے کے آگے جا کے یہاں سے پانچ کلو میٹر آگے جا کے جبکہ شہر سے آگے جتنے بھی آپ چلے جائیں شہر سے باہر تو پرائس اس وقت وہ بھی بڑھ چکے ہیں پندرہ بیس پچیس تیس پچاس لاکھ روپے پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ شہر میں اب ایک سو بیس گس کا پلوٹ جو ہے نا وہ کروڑ سے اوپری کا چلے گیا خود میمار جو یہاں سے پہلے آتا ہے وہاں پہ بھی اس وقت کم از کم نوے لاکھ روپے کروڑ سوہ کروڑ کے قریب ایک سو بیس گس کے پلوٹ پہنچ چکے ہیں اس کی ہم تھاڑی تری آپ کے سامنے ہیں یعنی عام لوگوں کی پہنچ سے باہر جا چکے ہیں اب لوگ روح کر رہے ہیں صحیح اچھے سوائٹیز میں ذاتی طور پر انتخاب سوری کے حوالے سے میں آپ کو جن چیزوں کے بارے میں ایڈوائز بھی کرتا ہوں خدشات کا بیزار کرتا ہوں لیکن گوھر ویلاس کے کئی پروجیس کو سوچتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کے ڈیلیور کے حصے سے اور میں آپ کو یہ بتا جا کروں کہ شادہ آپ اسٹیٹ بھی انہوں نے ہمیں بھی اس کی ڈیلرشپ دی ہے تو لہٰذا ہم ان چیزوں کو سوچ سمجھ کی ہم نے ڈیلرشپ لی ہے اور یہ آپ کو بتاؤں کہ میں ڈیلیور کے بارے میں ان کے بعد مجھے مناسب لگتی ہے جس تیز سے یہاں کام ہو رہا ہے جس تیز سے انو سیز ہو چکی ہیں جاتی ہے لیز مل جاتی ہے تو آپ کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ شہر سے بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے ملکل قریب بھی نہیں ہے لیکن آپ کے پرائیسز یہ آپ کو اچھا اپریسیشن ملے گا تو آپ اس وقت سوچیں گے کہ میں کہاں یہاں پہ لے سکتا تھا آپ خود بھی آکے لے سکتے ہیں ہمارے ذریعے بھی آپ بات کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوھر ویلاس کہ یہ اچھا پروژیک کا ذاتہ اور مجھے بھی پسند آیا ہے دوستو یہ ان کا ابھی دفتر ہے تعمیر ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ان کا موڈل میں تیار ہو رہا ہے فیلال موڈل کے بارے میں آپ کو ہم سمجھا نہیں سکتے اس لئے کہ موڈل ابھی کمپلیٹ نہیں ہے دفتر بہت شاندار بن رہا ہے اور اس وقت جو ہے تاقیر بھائی یہ دفتر جو ہے اس کے پیچھے کیا کے چیزیں بن رہی ہیں اب یہ پیچھے جو ہے یہ ہمارا کنسکشن کا کام ہے وہ مطلب مشینیں لگی ہوئی ہیں زمین کو جو ہے وہ پروپر کر رہے ہیں ہم بیک سائٹ سے جو ہے وہ ساری مشینیں اب یہ آیا چلیں آپ کو وزٹ بھی کروا دوں گا باقی یہ کہ ہم جو ہے وہ پلوٹ وائز جو ہے وہ بانڈری والز بنا آئیے چلتے پھر تغیر بھائی آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں ان کا ایکاؤنٹس آفیس ہے اور فیلال تو ظاہر ہے بھی لائٹ گئی ہوئی ہے یہاں پر تو یہاں کام بھی چلنا ہے یہ ایکاؤنٹس کا دفتر ہے اس کے بعد یہ باقی دفتر ہے ایکاؤنٹس کا اس کے بعد یہ دفاتر اور ہیں اچھا ناظرین اس وقت ہم اپنے اس آفیس کے درہ بیک سائٹ پر آئے ہیں تھوڑا آپ کو ویو کرائیں گے دکھائیں گے اور توقیر بھائی آپ کو مزید چیزیں بتائیں گے لیکن آپ دیکھیں گے یہ دفتر کے تیاری چل لی ہے اس وقت جو کام چلنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ ادھر دیکھیں بارڈری وال بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں موڈل بھی بن رہے ہیں ادھر بھی ایک موڈل ہے ہاؤس بن رہا ہے ابھی فیلہ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ یہ موڈل ہاؤس کیونکہ یہ تو پلوٹ دے رہے ہیں بلاس کا بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے بھوستہ ہے کہ بلڈر گنی ہے تو کہ اس کو بغیدہ پروجیکٹ کے طور پر دکھائیں گے آگے بھی مکان بن رہا ہے یہاں بھی مکان بن رہا ہے اب یہ ان کی اپنی رہائش ہوگی یا موڈل ہوگا یہ فیوچر بتائیے گا آئیے آگے چلتے ہیں آپ کو توقیر بھائی سے ملواکے ہیں مزید توقیر بھائی بتائیں گے آپ کو اس کے بارے میں ناظرین جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں آپ یہ گیٹ دیکھیں اچھا خوبصورت گیٹ آج کل پروجیکٹ جو گیٹڈ سوسائٹی ہیں ان کو گیٹ پر بڑی توجہ دی جاتی ہے اور آپ دیکھیں سکیم 33 میں کئی گیٹ بنے لیکن یہ جو میں گیٹ دیکھ رہا ہوں ریالی اچھا خوبصورت گیٹ ہے تو توقیر بھائی سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں سے کھڑے ہوگے فیزز کے بارے بتائیں کون کون فیز کہاں کہاں پر ہیں سر ابھی جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ فیز بن ہے ہمارے پاس جو مین انٹری ہے یہاں سے اور یہ جتنی بھی آپ یہ پوری بانڈری وال دیکھ رہے ہیں اگر کیمرہ دکھا سکتا ہے جی پوری بانڈری وال جو ہی بھی ہے یہ ہمارے ابھی جو انڈر آ رہے ہیں یہ فیز بن کے انڈر ہے تقریباً پچاس اکڑ جگہ ہے اچھا یہ فیز بن کے انڈر آ رہا ہے ہمارا اور وہ بلکل لاسٹ میں دیکھیں وہاں پہ بھی گیٹ بنا ہوئے فیز 2 کا وہ فیز 2 ہے ہمارے پاس اور اس کے بلکل جسٹ جو اپوزٹ فیز 3 ہے اچھا یہ جو بانڈری وال ہے یہ اس کے پیچھے جو فیز ہے وہ فیز 3 ہے نہیں 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 بانڈری وال کے جو بیک پر ایک پلوڈ ہے جو امٹی ہے اس کے بعد جو ہمارے پلوڈ ہے وہ فیز 2 ہے جو گیٹ بھی دکھ رہا ہوگا وہاں پہ اچھا اچھا ٹھیک ہے ناظرین آپ کو دکھایا یہ بانڈری وال جتنی بھی ہے فیز 1 ہے اور پھر اس کے بعد پیچھے جو ہے وہ فیز 2 اور فیز 3 ہوں گے لیکن یہ فیز 1 اس لحاظ سے کہ بلکل یہ نہیں جو بلکل روڈ چل لی ہے اچھی بڑی چوڑی روڈ ہے غالبا 200 فٹ تو بلکہ فیوچر میں لگ رہا ہے یہ 200 فٹ کے روڈ ہوگی ہے 200 فٹ کی روڈ ہے یاد آیا مجھے 200 فٹ کی روڈ ہے اور میں تو اسے کہتا ہوں کہ فیوچر کبھی شائرہ فیصل ہو سکتی ہے بہلے 40 سال 50 سال لگ جانے لیکن یہ ایک آباد جگہ ہوگی ہے ہمارا کام الحمدل اللہ چل رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے وہاں پہ بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں یہ بیچ میں چورنگی ہے جو اس کے ساتھ پارک ہے یہ چورنگی ہے مطلب اس کے اندر میں پارک بنانا ہے اس کا بھی کام جو ہے آلماس شروع ہو چکا ہے اور یہ پورا فیس ون کے اندر ابھی جو ورکنگ چل لی ہے وہاں پہ سامنے بہت شکریہ توقیر بھائی توقیر بھائی نے اچھی معلومات دی ناظرین اور یہ تھا ہمارا آج کا پروجیکٹ جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے تھے گوھر ویلاس کے حوالے سے دوستان اس وقت میں جس جگہ کھڑا ہوں میں میرے پیچھے تو گلچنے میں مار ہے دریتے ہاتھ دیتے ہاتھ پہ ڈریم ورڈ ہے ڈریم ورڈ سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھیں انٹے ہاتھ پہ گارڈن سٹی کا بلوک ایچ کے وغیرہ در آتا ہے اور یہ راستہ جا رہا ہے گارڈن سٹی کے نئے جو پروجیکٹ ہیں بلوک ایچ ہے جی وغیرہ جبکہ میرے سیدھے ہاتھ میں بھی گارڈن سٹی کے بلوک ڈی اور ایف ہیں اور یہی سے اگر ہم سیدھا چلے جائیں تو نورڈن بائی پاس آ جاتا ہے اب نورڈن بائی پاس کے اس سامنے کٹنگ کو اس چاپ کو اگر کراس کرتے ہیں تو اس وہ گوھر گوھر کو جو پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا یہاں سے یہ بڑی اچھی لوگیشن اس لحظہ سے گوھر کی ہے دیکھا جائد کے کہ آپ مہمار سے اور نورڈن بائی پاس آ گیا اور یہ نورڈن بائی پاس جو ایم ٹین کے نام سے بھی پرچانا جاتا ہے یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے تو گوھر کا وہ پروجیکٹ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ راستہ جا رہا ہے سیدھا بلکل جو بلوچستان کی طرف جا رہا ہے اور یہ راستہ جو ہے آگے چل کے جائے رہے گے بلکہ روڈ ابھی ڈبل ہوگی یہاں پہ فائدہ یہ ہے کہ پاہی کا ایک بڑا چھا پہلے کیونکہ دو سال پہلے جو بہت زیادہ دو سال پہلے باری شدید ہوئی تھی تو یہاں پہ روڈ ٹوٹ گئی تھی اب یہ راستہ بنا دیا ہے نالا بنا دیا ہے اس کینل کی وجہ سے جو ہے اب باری یہاں کھاڑا نہیں ہوتا مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو گوھر کا پروجیکٹ ہے اس میں یہ ایک ایڈوانٹیج دے گئی ہے کافی بڑا تنل بنا دیا گیا ہے اور یہاں سے گاڑیاں رہا رہے ہیں اور راستہ جو ہے جہاں پر وہ پانی کا بھی تیک بہا ہو رہے گا اور یہ ہے وہ راستہ سیدھا چند فاصلوں پر تھوڑے فاصلے پر جو ہے وہ پروجیکٹ کے آپ کو ہم گوھر والوں کا آ جائے گا یہ روڈ بھی دوستوں کافی اہم ہے اور یہ روڈ فیوچر میں بہت اہم ہے میں کئی ویڈیو میں جس کے اوپر یہ جو ہے آپ کو ملیں گے گوھر ویلاس کی جانے پر ہم روحات ہوا ہے اور اس وقت گوھر ویلاس قریب ہے اور گوھر ویلاس جو ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے بس اسی روڈ پر ہی آپ کو زیادہ آگے نہیں جانا ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً آپ کو جو ہے یہ گوھر ویلاس کا پروجیکٹ ہے جس کا ہم نے آپ کو وزٹ کروایا جس کی معلومات دی یہ گوھر ویلاس ہے جس کی وال آپ سامنے نظر آ رہی ہے اور اسی روڈ پر یہ گوھر ویلاس ہے ایک شاددار پروجیکٹ جو کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے اس کا پوکنگ آفیس بھی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے آپ یہاں پر ٹیلیک بھی آکے ڈیو کر سکتے ہیں اور یہ ایک خوبصورت شاددار گیٹ اور پیچھے ویلاس بنائی جائے اور آپ اگر رابطہ کرنا چاہیں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں تو دیوے نمبروں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک اچھی چیز اچھے وقت میں ابھی مل جائے گی اور یہی قیمت آپ کو انشاءاللہ کئی گناہ آگے بڑھے گی دوستو انتخاب سوری کو اجازت دی جانے سے پہلے پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بٹن دبائیں ان معلومات کا آگے بڑا انتخاب سوری کے اجازت دی اللہ حافظ